دور کی جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں مثلا کون کون سی ہیں کینسر ہیپیٹائٹس بلڈ پریشر شوگر دل کے امراض ڈپریشن پھر کولیسٹرول یورک ایسڈ ٹریکلیسٹرائیڈ مٹاپا جوڑوں کے درد یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جو براہ راست بیماری نہیں ہیں اور نہ کسی کو کسی سے ایسیس لگتی ہیں نزلہ ہے فلو ہے ٹی بی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں بڑی بڑی بیماریاں میں لپریسی ہے پلیگ ہے یعنی تاؤن اور جزاؤن یہ لگتی ہیں ایک دوسرے لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہوتی ہیں سب سے زیادہ فلو اب اگر آپ کی ایمینوٹی سٹرونگ ہے آپ کے اندر قوت مدافق موجود ہے آپ کے پاس سے کیسا ہی کوئی مریض بیٹھا ہو یا گزر جائے آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ نے اپنی ایمینوٹی کیسے ویک کی احتیاط نہ کر کے احتیاط میں کیا آئے گا روز مرہ کے آپ کی روٹین مثلا آپ کے ہاتھ کیسے ہیں کھانا کھاتے وقت ہمیں سنت سکھائی گئی کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں لیکن بہت دفعہ پڑھنے کے باوجود سیکھنے کے باوجود آپ نے بغیر ہاتھ دھوے کھانا کھایا ہوگا ہے کہ نہیں ایسا لیکن جب آپ طبعہ نبی پڑھ لیں گے آپ کبھی ہاتھ دھوے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ اور آپ پانی بھی پیتے ہوں گے آپ بہت سی اپنی لباس کا بھی خیال کرتے ہوں گے لیکن جو آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو کانشیس ہوں گے آپ اپنے لباس کے بارے میں اپنے روٹین لائف کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں سونے جاگنے کے بارے میں کھانے پینے کے اوقات کے بارے میں اس سے پہلے آپ کبھی نہیں کر پائیں گے جو آپ طبعہ نبی پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو ایڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جب آپ اصل میں ریزننگ چاہتے ہیں نا لوجک چاہتے ہیں وہ لوجک آپ کو طبعہ نبی میں بہت اچھے طریقے سے ملے گی انشاءاللہ لیکن ایمان والا وہ ہے جو لوجک نہ مانگے ایسے ہی ہے نا ایمان اصل میں کیا ہے جو لوجک نہ مانگے ریزننگ نہ مانگے بلکہ کہے آمنہ و صدقنا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے ایمان لیا اگرچہ آپ کو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج کل کی جنرل ڈیزیزز کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں کہ رسول اللہ کی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی لیٹس ریسرچ انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آج کے دور میں جو ان چیزوں پر ریسرچ ہوئی ہے چاہے وہ خجور ہے انجیر ہے انار ہے انگور ہے یا جو ہے زیتون ہے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے اتنا عرصہ پہلے ان کو اپلائی کیا ان کو استعمال کیا لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے اور دنیا میں اتنا کام کر کے گئے ہم نے سب کچھ بھلا دیا اور ہم اب کسی کام کہنی رہے اب ہم نے ہزیرو سے سٹارٹ لینا ہے اور انشاءاللہ ان سنتوں پر بھرپور عمل بھی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنی نسلوں کو آگے اسی بیس پہ تیار کرنا ہے تب جا کر اسلام کا بول بالا ہوگا تب جا کر آگے نسلیں پرمان چڑھیں گی جو ان خوراکوں پر جب آ جائیں گی تو ان میں اتنی پاور آئے گی ان میں اتنی قوت مدافعت ہوگی کہ وہ نہ صرف ان چھوٹی بڑی سب بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں بلکہ بڑے بڑے محاص پر بھی فائٹ کر سکیں